سپریم کورٹ کے متوقف ایسے سے حکومت پریشان ریجسٹار سپریم کورٹ کی چھٹی کر دی بیچو اے رہنماؤں نے حکومت کو آرے ہاتھوں لے لیا فواد چودی نے ٹوئٹ کیا کابینہ میں کامپے اتنی ٹانگ رہی تھی کہ بیوروکریسٹ سمجھے کہ زلزلہ آ گیا ہے کتنے چھوٹے لوگوں کو سپریم کورٹ نے یہ مول سواپ دیا ریجسٹار کو واپس بلانے کے لیے پوری کابینہ رات کو بیٹھ گئی ہمات اثر بھی میدان میں آ گئے ٹوئٹ میں لکھا کہ الیکشن کا اتنا خوف ہے کہ پتہ نہیں ساری راز سوئے کیسے ہوں گے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک برس لکھنے جائے تو نظر آ رہا ہے سامنے لکھا بھائی ظلم مٹنے کے لیے دو چیزوں سے مٹے گا بھائی ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے دوسرا قوم نکل کھڑی ہے اس ظلم کے خلاف تو ظلم ختم ہو جائے گا یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے گا اگر چار سو بیچی کا مقدمہ تھا اس پر عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے وے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا چیٹ ہوا کون ہے جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہو کیس ختم کر دیتے تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا نو چجز نے نوڈ بیفور کیا میرے کیس کو یا ڈیڑھ سال چلا شخصی زمانت کا کیس سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا ایک کیل سام پہ دو کیس ہو نہیں سکتے مطلب ساڑھ دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جیت گیا کیس بری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایک چر ختم ہو جاتا نا ظلم یا بھر ہی عدالت میں مجھے بری کر دیا بھر ہی پتا نہیں کیا ہوا بھر ہی گھنٹے بعد کا نوڈ بھی پور میں نہیں سنتا یہ کیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے پہ مٹ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ہے ان کرسیوں پہ ان کو ہے آرہی عدالت اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں تو یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گا ظلم کے خلاف